چیئرمن صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ کا اشخاص چاری ہے پاٹھا کے خیبر پختونخواہ میں انزمام سے متعلق آئینی ترمیمی بل پیش کر دیا گیا ہے پختونخواہ ملی عوامی بانٹی کے اسمان کاکر نے بل کی مخالفت کر دی جبکہ کاروائی کے دوران سینٹر رزا ربانی کا کہنا ہے ایک طرف کنٹرول آئین کی خلا مرضی بڑھتی جا رہی ہے دوسری طرف پاکستان اور بھارت کے ریٹائر جنرل اکٹھے کتاب لکھ رہے ہیں کیا جنرل دھڑانی نے حکومت سے اجازت لی تھی کسی سیاستدان نے یہ کتاب لکھی ہوتی تو بغاوت کے فتوے لگ جاتے چیئرمن سینٹ نے وزارت خارجہ سے ریپورٹ طلب کر لی عرفان ملک ہمارے ساتھ ہے مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں عرفان بتائی کسی انجلاس سے متعلق لیکھیں سب سے ہم کاروائی تو اکتیسنی آنی ترمیم ترمیمی بل کی منظوری ہے جو کچھ دیر میں منظوری کامل شروع ہوگا باقاعدہ طور پر پارلیمان میں یہ پیش کر دی گئی ہے اکتیسنی آنی ترمیم اور جیوئی تھے اور پی کے میں پیش کی مخالفت کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں بھی انہوں نے مخالفت کی تھی سینٹ میں بھی مخالفت کر رہے ہیں اہم ترین بات یہ ہے کہ کچھ دیر میں سابق صدر آصر زرداری در پہنچتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں اور وہ سینٹ میں اجلاس کی کاروائی دیکھیں گے جو اکتیسنی آنی ترمیم کی منظوری کامل ہوگا اس کو وٹنس کریں گے اس سلسلے میں ان کے جو قریبی رفقہ ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس بہت چکے ہیں دوسری طرف ایرزار ابانی نے خاصی تنقید کیا ہے جنرل ریٹائیڈ اصد دورانی کی کٹار پر جو انہوں نے اپنے انڈین کاؤنٹر پارٹ سے ساتھ مل کر لکھی ہے اور انہوں نے کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں لیکن دونوں طرف کے جنرل جو ہے وہ مل کر کتابیں لکھ رہے ہیں ایرزار ابانی نے انتہائی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی سویلین کی طرف سے ایسا کیا جاتا تو اس پر غداری کے فتوہ لگ جاتے ہیں اور مقدمیں بھی قائم ہو جاتے ہیں لیکن ایک جب آلہ حسن نے ایک کام کیا ہے تو کوئی اس پر نوٹس نہیں کر رہا کچھ دیر میں یہ باقیدہ منظوری کا عمل کسی سیانی ترمیم کے بل کا وہ شروع ہونے والا ہے پیش کر دیا گیا ہے جن عراقین کے اترازات ہیں ان کو مقتی اٹھا رہا ہے کہ وہ اپنے اترازات بیان کریں اس بل کے حوالے سے جس کے بعد باقیدہ ووٹنگ کامل شروع ہوگا اور اس ووٹنگ کامل کے دوران سابق سزر آسف زرداری بھی سینٹ اجلاس کی کاروائی دیکھیں گے ٹھیک ہے اپڈیٹ کے لیے شکریہ ارفان